موسیقی حالیہ شدید برپاری کے باعث وادی کریم آباد کا راستہ ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بند ہوا تھا جسے دس دن بعد کھول دیا گیا اب اس سڑک پر لوگ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں تاہم سڑک کی تنگی اور حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے اس پر سفر کرنے والے خطرے سے دوچار ہے تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں حالیہ شدید برپاری کے باعث چطرال کے مختلف واجہوں کے راستے بن ہوئے تھے چطرال کا صحیحہ تحرقہ ہر قریم آباد سوسوم کا راستہ بھی دو مارچ کو ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بن ہوا تھا راستے کی بندش کی وجہ سے نہ سرب لوگوں کو اسپتال اور بازار جانے میں شدید مشکلات کا سامنہ تھا بلکہ یہاں اشہہ خردلوش کی بھی انتہائی قلت پیدا ہوئی تھی یہ راستہ دس دن تک ہر قسم ٹریفک کے لیے بند رہا کیونکہ یہ سڑک پر جگہ جگہ برفانی اور مٹی کے تودے گر رہے تھے اس علاقے سے متحب ویلج کونسل کی چرمین اور دیگر لوگوں نے ان مشکلات پر اذار خیال کیا دس دن بہت زبردست مشکلات تھا نہ دوائی مجھے ملے تھا نہ اسپتال کھلاو تھا نہ سکول کھلاو تھا نہ روڈ کھلاو تھا نہ لوگوں کے کھانے پینے کے لیے کیا بند بست تھا کچھ بھی نہیں تھا ہمارا علاقے میں ہمارے پاس ہسپیٹل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ڈسپنسری نہیں ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ڈیلیوری کیس ہو یا کوئی امرجنسی کیس ہو تو ہم اسے اپنی کندوں پر اٹھا کے چترال تک لے جاتے ہیں پائدے نہیں کیا ایدر یہ تو آپ کے سامنے ہیں اب ان سے کیا کہیں گے وہاں سے متحم خاتون کوسنر کے مطابق راستے کی بندش کے وجہ سے خواتین کو کافی مشکلات درپیشتے ہیں ڈیلیوری کے وقت خواتین کی بہت مشکلات ہوتے ہیں بہت زیادہ دور راستے ہیں خراب انہیں گاڑی نہیں آتی ہیں تو ان کو بہت مشکلات زیادہ تار زیادہ بچے کے وقت بچے وہ ہو جاتے ہیں موت ہو جاتی ہے خواتین کی بھی اس طرح ہو جاتی ہے ملش کوسن چرمین کا کہنے کہ وہ پیزل جا کر ڈیپٹی کمیشتر چترال کو ان مشکلات سے آگاہ کیا جنہوں نے محکمہ سینڈبلو کے ایک سن کو ہدایت کی اب یہ راستہ ہر قسم ٹریفیک کے لیے کول دیا گیا اس کے علاوہ محکمہ سینڈبلو نے گولیں خجو پرید فیضاباد وغیرہ کے راستے بھی کول دیئے متاثر لوگوں نے محکمہ سینڈبلو کے ایک سن اور اس ڈیو کا شکریہ دا کیا جن کی کوششوں سے یہ راستہ کل گیا واضح رہے کہ یہ سلک دریا کے کنارے ہزار اپورٹ انچا اور انتہائی تنگ ہے جس کے کنارے دریا کی جانب حفاظتی دیوار بھی نہیں ہے مقابل لوگوں نے اس سلک کی کوشادگی کے ساتھ ساتھ اس کے کنارے حفاظتی دیوار بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے دو مارچ کو جو کریم آباد سوسوم اور ہرت کے علاقے میں شدید برباری کی باعث جو تمام سرکی بند ہوئی تھے عوام کو انتہائی مشکلات کا سامنا تھا تاہم صوبائی محکمہ مواصلات یعنی سلڈبلو نے سلک سے برب ہٹایا اس کو ٹریفک کیلئے کول دیا مگر پھر بھی یہاں کے لوگ گناہ گو مشکلات سے دوچار ہے اہونزازگنو تاروکی المول نیوز چطرال